اسلام علیکم ناظرین آپ کو اور غلاب نبی صاحب آپ کو ہمارے پروگرام صورت علمی خوش حمدد بنی نو کو یا بنی نو انسان کو اگر سائنسی تناظر میں دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ چالیس لاکھ سال کی شہادتیں ملتی ہیں کہ انسان کا جو وجود زمین پہ ہے اگر وہ ہم مذہب کی طرف جائیں تو پھر اتنا عرصہ نہیں ملتا دس یا بارہ یا پندرہ ہزار سال ملتے ہیں ہمیں یہ نظر آتا ہے ناظرین کے شروع شروع میں شاید انسان آپس میں محبت میں رہتے تھے پھر انسان طاقتور اور انسان کمزور یہ دو اس میں طبقے پیدا ہو گئے پھر آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نسلی طور پہ یہ گورا ہے یہ کالا ہے پھر آگے چلتے ہیں تو مذہبی طور پہ اس کو الگ الگ کیا گیا کہ اس مذہب کا ہے یہ اس مذہب کا ہے پھر آگے چلتے ہیں تو پھر ہمیں یہ قومیتیں مل جاتی ہیں کہ یہ فلان قومیت کا ہے یہ فلان قومیت کا ہے ہم نے پھر تفریق دیکھی ہے انسان انسان خود جیسا نہیں سمجھتا خود کو سپر میں سی وہ بھی انسان اور جس کو غلام رکھنا چاہتا ہے وہ بھی انسان اب اس پہ کچھ عرصہ پہلے تک یعنی دوسری جنگ عظیم تک یہ تضادات بہت زیادہ تھے جرمن کا تھا رشن تھے امریکن تھے یہاں پہ پھر وہ جو کالونائزیشن تھی کہ وہ گورے آ کے ہمارے اوپر قابض ہو گئے یا جو افریکن سے غلام لے کے وہ امریکہ چلے جاتے تھے پھر یہ بیچ کا عرصہ ہمیں ایسا لگا کہ جو سوچنے سمجھنے والے یا خود کو جس کو پیور انسان کہہ سکتے ہیں انہوں نے پھر کہا کہ نئے انسان میں تفریق نہیں ہونی چاہیے سمرو صاحب اب ہم پھر دوبارہ تفریق کو پروموٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس میں سمرو صاحب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی امریکہ میں ریزیڈنشل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں نومیمبر مینے میں اور اس کی پوری تیاری چل رہی ہے زورو شور سے اور ڈونالڈ ٹرمپ اس کے لئے تو کوئی پوری دنیا اس کو جانتی ہے یہ بھی کملا ہیرز جو ہے یہ بھی نائب صدر ہے اس وقت موجودہ اور اس کے جو والد صاحب ہیں وہ افریکن نزاد ہیں اور ان کی جو والدہ ہیں وہ انڈین نزاد ہیں لیکن ہے امریکن لیکن اس کو بھی نسلی طور پہ دیکھا جا رہا ہے اس کو بھی نسلی طور پہ دیکھا جا رہا ہے ٹرمپ یہ کارڈ استعمال کالا ہے ایک یہ ہوگا اور دوسرا ہمارا جو آج کا ٹاپک ہوگا وہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی کوئی پندرہ دن پہلے یوکے میں حالانکہ یوکے اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ انسانی بنیادی حقوق کا چیمپین خود کو سمجھتا ہے اور وہ کافی کام بھی کر رہا ہے تو وہاں پہ بھی یہ گورے اور کالے کا یا جو آرثورڈکس انگریز ہیں ان کا اور جو وہاں پہ مائیگریٹ ہو گئے امیگرنز ہیں ان کا ایک تعداد چلا جس میں بہت سارے لوگ چھینکڑوں کے تعداد میں زخمی ہو گئے لیکن گورمنٹ کو ہم نے دیکھا کہ اس نے جو اپنے قانون کی رٹ بحال کیے تو یہ بھی ہمیں اس کو ایک گریڈٹ دینا پڑے گا یہ چیزیں ہم اپنے علاقوں میں انڈیا وہ پاکستان وہ پاکستان وہ نہیں دیکھتے لیکن آج کا ہمارا موضوع صرف امریکہ اور یوکے کے حساب سے تو ہم شروع کرتے ہیں امریکہ سے کاملا ہیریس کی آپ آپ سے ہم یہ لیں گے کہ کیا اس کو جو امیگرنٹس ہیں وہاں پہ امریکہ میں نگروز ہیں پاکستانی ہیں انڈیا نے وہ اس کو سپورٹ کریں گے اور جو وائٹ لوگ ہیں وہاں پہ گھو رہے ہیں امریکن وہ کریں گے ٹرمپ کو سپورٹ تو اس کے اس وقت یہ پوزیشن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس الیکشن کے بارے میں بھی ہمیں اور کچھ ناظرین کو بتائیے انورکہی صاحب بڑی مہربانی آپ نے انسانی ارتکہ سے لے کے مارٹن لوتھر کنگ کا حوالہ دیا اور اس کی مشہور تکیری ہے I have to dream اس کا بھی آپ نے حوالہ دیا اور پھر آپ نے نیگر اور گورے اور کلرڈ امریکنز کی بات کی کہ ان کا اثر ان انتخابات میں کیا پڑے گا اس پر بات کرتے ہیں اور مگر اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہی امریکی ووٹرز نے بارک اوباما کو دو مرتبہ امریکہ کا صدر چنائے تو ہم آتے ہیں وقت کبھی کبھی عجیب فیصلہ کرتا ہے اور حالات اور واقعات بھی عجیب فیصلے کرتے ہیں یہ مقابلہ جو چل رہا تھا صدارتی ڈونالڈ ٹرمک اور جو بائیڈن کے بیچ میں جو پانچ نومبر دوزار چوبیس کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اسی میں ڈیموکیٹس نے بلکل اکل بندی سے آستہ آستہ کر کے جو بائیڈن کو ایک طرف کر کے اور کمیلا ہیریس کو اپنا صدارتی عبیدوار نامزد کیا اس نے ساری صورتحال جو سیاسی صورتحال ہے اور جو امریکی چناؤں کی صورتحال ہے اس کو بدل دیا ہے اور اب جب بائیڈن اور ٹرمپ کے بیچ میں جو مطلب پولس تھے یا جو اندازے تھے ان میں ٹرمپ جو تھے وہ واضح اکثرت پر بڑوتری میں تھے مگر کمیلا کمیلا ہیریس کے آنے کے بعد اس کے صدارتی عبیدوار بننے کے بعد اور ڈونالڈ ٹرمپ سے مقابلے میں آنے کے بعد ابھی مقابلہ جو ہے وہ ٹرمپ میں اور کمیلا ہیریس میں بڑا کانٹے کا ہے اور سیدھا صدہ مقابلہ ہے دیکھتے ہیں پانچ نومبر کو کیا فیصلہ ہوتا ہے اور ہم یہ ضرور کہتے چلیں کہ امریکی تاریخ میں جو جمہوریت کی بھی بڑی خوبصورت تاریخ ہے امریکی جمہوریت کے اور بہت پرانی صدیوں پرانی تاریخ ہے اسی میں امریکہ کے خاتون پریزیجنٹ ہو خاتون صدر ہو اب تک نہیں ہو سکا ہے جبکہ پاکستان میں ہمارے ملک میں وزیظم رہی ہیں محترمان شہید بید بھٹو صاحبہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانچ نومبر کو گورے کالرڈ نیگر یا ہر قسم کے امریکی ووٹر کیا فیصلہ کرتے ہیں کہتے ہیں ساتھ ریاستے ایسی ہیں جن میں سوئنگ ووٹ یعنی جو ووٹ والے دن یا اسے پہلے دن اس میں جیسے کہ تہے ہوتا ہے کہ کہاں ووٹ ڈالنا ہے ریپابلز کو ووٹ ڈالنا ہے یا ڈیموکیٹس کو ووٹ ڈالنا ہے تو وہ ساتھ ریاستے جہاں سوئنگ سٹیٹس کہلاتی ہیں وہ ہیں ایریزونا جارجیا مشیگن نیوڈا نارت کیرولانا پینسولیانا ویسکانسن میں سببردست بقابلہ ہے اور یہ ریاستے فیصلہ کریں گی کہ امریکہ کا آئیدہ چار سال کے لیے کون صدر ہو رہا ہے اگر ہم ایک عورت کی حکمرانی دیکھ سکیں پہلی مرتبہ امریکہ کی تاریخ کو کملہ حیرس اگر بدل دے اور ووٹرز کو چن لیں تو یہ بھی بہت ایک دیکھنے والی بات ہوگی کہتے ہے کہ عورت حکمران اچھی ہوتی ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کو ایک خاتون حکمران کی ضرورت ہے دو مطلب باتیں ایک دلچسپ بھی ہے اور میں نے جو عرض کیا تھا کہ حالات اور واقعات اور وقت اور تقدیر کیسے کرتی ہے جیسے بائیڈن اور ٹرمپ والے مقابلے میں جو پوزیشن تھی جو ٹرمپ کی وہ کاملا حیرس کی آنے کے بعد وہ ایک کلوز فائٹ میں تبدیل ہو گئی ہے تو ابھی آج کی صبح اور شاید کل کے والی سٹریٹ میں ہوگا کہ ایک شخص ہے گرو سروازتی جو ایک منی لانڈرر ہے اور جو فراد میں مولوظ ہے اس نے اخبار نے یہ کہا ہے کہ ایک ملین ڈالر جو ہے بائیڈن کو ڈیمو کریٹس کو اتی دی ہیں تو ریپبلکنس نے یہ سوال اٹھائے ہیں کہ ادھر گرو سروازتی کیا کر رہا تھا مگر ابھی امریکی شہری ہے تو یوں دن بدن دلچسپ واقعات جو ہے امریکی سدارتی الیکشن میں ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں اور یہ بڑا دلچسپ کردار ہے گرو سروازتی تو والی سٹریٹ نے اس پر بہت بڑی اس کا سٹوری چھاپی ہے کہ اس کا ڈیموکریٹس سے دیکھتے ہیں کہ کمیلہ حارس اس کو کیسے دیکھتی ہیں دوسری بات یہ کہ کل غزہ میں مغویوں کو چھے مغویوں کو خلاق کر دیا گیا تو وہاں کیا بات ہوئی کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن اپنا جو منشور ہے آئیدہ چار سالوں کے لئے اس میں میڈلیس میں ایک وسیع امن کے بات کر رہے تھے تو کل والے واقعے کے بعد پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دکھدک واقعہ ہے مگر اس سے بات پھر بھی باتوں پر جائے گی اور بات پھر امن پر جائے گی بات پھر مذاکرات پر جائے گی آج کے دن آج پیر کے دن اسرائیلی ٹیڑ یونین نے اسرائیل میں ہرتال کی کال بھی ہے ابھی ہم جب بات کریں تو اسرائیل میں ہرتال ہو اور کسی طرح باقی مغویوں کی جان بچائی جائے تو یہ سب باتیں جو ہیں امریکن الیکشن پر سرندات ہوگی اچھا خواتین جو امریکن ہیں وہ آپ کیا سمجھ تھے کہ اپنی خواتین امیدوار کو ووڈ دینے میں زیادہ دلچسپی ہوگی یا وہ بھی جو لان ٹرمپ گوری خواتین کی بات کر رہوں ایک جیس ہمیں تو پتہ نہیں یہاں بیٹھے ہوئے لیکن خواتین کے ساتھ ہے وہ جو رشتہ ہے عورت کے ساتھ رشتہ تو وہ کچھ اثر انداز ہوگا ہم اس بات کو پھر کرتے ہیں کہ ایک سیکٹ فگرز تو نہیں ہیں کہ رنگ دار لوگ میں سے کتنے لوگ ہیں اور لیگرز میں کتنے ہیں اور گوروں میں کتنے ہیں جو کامیلا ہیرس کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں مگر جیسے ہم نے بات کے پہلے سے کہ کلوز فائٹ ہے پچاس پچاس پرسن کی فائٹ ہے اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انتازہ ہی کر سکتے ہیں کہ فیکس نہیں ہیں کہ عورتیں بھی ڈیموکٹیٹس اور ریپبلکن میں بٹی ہوئی ہیں اس لیے میرے خیال میں کامیلا ہیرس کا عورت ہونا ان کے لیے اگر وہ ڈیموکٹیٹس کو ووٹ ڈالنے جا رہی ہیں تو رکاوٹ دن پاکستان کو فون آئے گی اور امران خان باہر ہوگا تو وہ ووٹ کہاں جائے گا یا کاملا کی طرف جائے گا ہاں بھلے پاکستان کا میجارٹی ووٹ ڈالنے ٹرپ کو جائے شاید پہلے بھی ایسا ہوا ہے تو اس کے باوجود یہ بات ہم کریں کہ wishful thinking اپنی باند لینا امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے ایک بڑا ملک ہے ایک continent ہے اس کی اپنی establishment ہے اپنا ایک اس کا نظام ہے وہ اپنی نظام کے تحت چلیں گے وہ کسی شخص کے لیے اپنی پالیس یا اپنی دو سال سے بھی زیادہ پرانی جمہوریت اور اپنی اصولوں کو دعوبر نہیں لگائیں گے اگر ہم نسلی تضاد میں دیکھیں کالے گورے کا یا جو ہم باقی ہیں افریکن کے لاوہ جو ایشن ہیں کالرڈ کہتے ہیں اس کا وہ یوز کر رہا ہے ٹرمپ گوروں کو کہہ رہا ہے کہ گورے آپ یہاں کے اصلی وارش امریکن آپ یہ تو باہر کوسچن میں اپنے بنیادی طور پر جب بات کی ہمارا پرگرام جب شروع ہو رہا تھا تو آپ نے نسلی تضاد کی بات کی اور آدمی سے محبت کی بھی بات کی ابھی ہمارے یہاں جو نئی سوشل میڈیا آئی ہے اور نیا جو الیکٹرنک ہے جو دشتگردی ہے تو اس کا اثر پر حملہ دیکھا تو بات یہ کرتے ہیں کہ سب کے باوجود بھلی چنپ یہ کہتا رہے کہ ہم اصل ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ امیگرنٹس ہیں اور مہاجر ہیں ساری امریکی آبادی جو ہیں امریکہ پر انہوں نے محنت کی ہے امریکہ کو بنایا ہے امریکہ کو تعمیر کیا ہے امریکی عوام سمجھتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ چنپ جو ہے ان کو اس طرح لوگوں کے بیچ میں سماج میں تفریق الیکشنی طور پر آدمی تو کرتا ہے ابھی جب چنپ پر حملہ ہوا تو چنپ نے تیمل کا مزاہرہ کیا ابھی جب اس پر قاتلان حملہ ہوا تو چاہتا تو دیمیوکریٹس پر الزام دھرتا اور یہاں سماجی ابتری پیدا کر دیتا امریکی سماج میں مگر چنپ نے ایسا نہیں کیا تو چنپ کوئی امید تھی بائیجن مقابلے میں صدر بننے جا رہا ہوں میں جلدی کیوں کروں تو مگر ابھی اس کو اندازہ ہوگا کہ اس کا جو مقابلہ ہے وہ ایک کلٹ خاتون سے ہے جس کا والد جو ہے وہ جمیکن ہے جمیکہ کا رہنے والا ہے اور اس کی والدہ جو ہے وہ ہندستانی ہے تو آپ انتظہ کریں کہ ایس شاہ کانٹیننٹ اور افریکن کانٹیننٹ اور امریکن کانٹیننٹ یہ سب یہ سب فیکٹرز جو ہیں وہ سیاسی لوگ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جذباتی ہو کر ووٹنگ کریں مگر میں نہیں سمجھتا کہ امریکی عوام جذباتی ہوگے اور چرمپ کے ان ناروں پر ایک نسل پرستانہ ووٹ دیں گے یہ نہیں ہوگا دیکھتے ہیں پانچ نومبر کو کیا ہوتا ہے اور پانچ نومبر کے الیکشن جو ہے امریکی الیکشن ہمیشہ آئیم ہوتے ہیں اور امریکی صدر کا چناؤ دنیا کے لئے بڑا آئیم ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سی پالیسیاں بہت سی ارزاوی چیزیں اور بہت سے فیکٹس جو ہیں وہ امریکی صدر کے شخصت سے بھی وابستہ ہوتے صدرت الیکشن جو ہے امریکی صدرت انتخاب کیا نتیجے لاتا ہے چلیں وہ تو دیکھیں گے پانچ نومبر کو کیا ہوتا ہے ایک چیز جو ہمیں خاص طور پر میں جو کہہ رہا ہوں کہ چلیں لوگ تو آپس میں تفریق کرتے ہیں نسلی بنیادوں پہ لیکن اس پوزیشن میں ایک مرتبہ رہنے والا اور دوسری مرتبہ وہ امریکانو وائٹ اور بلیک تو اس کے سمجھ میں آتی ہے ایسا پھر ہم نے سمجھوں صاحب دیکھا ہے یوکے کے اندر ابھی دس بارہ دن کی کہانی ہے کہ وہاں پہ ایک چھوٹے سی پر ایمیل یا ٹویٹ آئی تھی اس کے اوپر وہ بھی پتا چلا کہ وہ کلاہور سے کوئی ہمارے جوان کر رہے تھے اس کے اوپر وہاں پہ شیکنوں لوگ جو امیگرنٹ تھے ان کے اوپر وہاں کے آرثوڈکس جو گورے تھے انگریز تھے قدامت پرست انہوں نے پھر حملے کیے لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ وہاں سوچ سمجھ والے اور حکم رانتب کا انہوں نے اس کو پھر نیلینڈ وائٹ کیا نیوٹلائز کیا اور کچھ ایسے انگریز والدین تھے جو اپنے بچوں کو وہ پولیس سٹیشن لے کے آئے کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے اور انہوں نے بے گنا لوگوں کے اوپر حملہ کیا ہے تو ان کو یہ ذہنی طور پر شاید مفلو جو چکے ہیں تو ان کو آپ ہمیں تھوڑی سی فیڈ بیک دیں بات تو ان لبی ہے اور اس بات کا بڑا پس پنتر ہے اسی پر کوئی الگ پروگرام کریں گے مگر پانچ جولائے کو کیر اس ٹرامر ابھی دوزار چوبیس کو جو نئے وزیر عظم ہوئے ہیں اس سے پہلے اپندا رکھے اس ملک کا وزیر عظم رشی سونک تھا انجین نزاد اور پھر نام سے بھی تو بات یہ کہ ایک ایسی سوسائیتی ایک کھلی سوسائیتی جو سب کو جینے کا حق دیتی ہو جو سب کو اکزار رائے کا حق دیتی ہو جو سب کی لئے سوچتی ہو تو نئے جو وزیر عظم صاحب ہے اس کو آئے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے تو وہ ایک بہت بڑی آزمائش میں پڑ گیا اس نے کہا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ آپ عبادت گاؤں پر حملے کریں آپ نسلی فسادات یہاں پر پیدا کرنے کے کوشش کریں اور برطانیہ نے اس ایک سلوار کا قرار دیا ایک خانہ جنگی قرار دیا مگر اس سے برطانیہ نکل گیا ہے اور وزیر عظم اور برطانی نظام اور برطانی عدالتی نظام اور برطانی پولیس کا نظام اور برطانی انٹریجنس کا نظام وہ شاید مضبوطی سے بروکار آیا اور بہتری سے اس ساری صورتحال کو کابو پا لیا گیا سمیر صاحب کی بڑی مہربانی آپ نے ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمیں خیالات تھے ان سے آگا کیا تو ناظرین آپ کی بڑی مہربانی پروگرام کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں کہ جو بھی اکل مند ہیں پوری دنیا میں وہ انسانیت پر بلیو کرتے ہیں انسانی تدادات کو کم ہی رکھتے ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کیا ہم پاکستان میرشہ کرتے ہیں یہ سوال آپ کے لئے ہے آپ کی بڑی مہربانی پروگرام اچھا لگے تو شیئر کیجئے گا سبسکرائب کے لئے بھی آپ کے درخواست کرتے ہیں اللہ حافظ